اسلام علیکم ناظرین مجھے کہتے ہیں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہے خوش رہے آباد رہے ناظرین اکرام روس نے اس وقت دنیا میں تباہی مچارک کی ہیں خاص کر شام کا علاقہ ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرناک اور جنگ زدہ علاقہ ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں سالہ سال سے جنگ جاری ہے اور وہاں پر ایک ملک نہیں بلکہ بیشتر ممالک جو ہے اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں وہ کون سی ممالک ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو روس نے ایک حملہ کیا ہے وہ حملہ کس پر کیا کس طریقے سے کیا اس حملے کی مقاصد کیا تھے اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور یہ حملہ بیسیکلی ٹارگٹ کس کو بنایا تھا یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن مقام تھا شام کا شام ملک جو ہے اس وقت ایک جنگ زدہ ممالک میں ان کا شمار گیا جاتا ہے اور اس میں ایک ملک نہیں بیشتر ممالک شامل ہیں بیگراؤنڈ میں ذرا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر شام کا مسئلہ کیا ہے شام میں اس وقت پانچ جو اہم ممالک ہیں جن میں ایران ہیں ترکی ہیں امریکہ ہیں اسرائیل ہیں یہ ممالک جو ہیں یہ شام میں موجود ہیں ان کے کیمپس بھی وہاں پر لگے ہیں اور یہ روز بروز کوئی نہ کوئی کاروائی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے پشت پر کیا مقاصد ہیں اور یہ شام سے کیا لینا چاہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو امن کے ساتھ جینا کیوں نہیں دے رہے ان کو پر امن طریقے سے زندگی جینے کا حق کیوں نہیں دے رہے یہ جو پانچ ممالک ہیں یعنی امریکہ بھی آئے روز وہاں شام میں کاروائی کر کے یا دھماکے کرتے ہیں یا وہاں پر بمباری کر کے اپنی کاروائیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ اسرائیل بھی وہاں پر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں دھماکے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ سعودی عرب بھی کبھی کبھار اپنے حملے کرتے ہیں وہاں پر بمباریا کرتے ہیں اور شام سے وہ چلے جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہاں پر کونسی ایسی قوت ہے کہ جن قوت کے خلاف یہ بہت سارے ممالک مل کر بھی ان کو شکست نہیں دے پا رہے وہ کونسی قوت ہے کہ اس قوت کے خلاف وہ آپریشن کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے سوپر پاور اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا رہا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پانچ ممالک جن کے وہاں پر کیمس وہاں پر موجود ہیں کیا یہ اپنے مفادات کے لیے وہاں کاروائیاں کر کر اپنے لوگوں کو مار کر اپنے بزنسز کو بڑھانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں مثال کی طور پر وہاں پر جنگ ہے جنگ میں کس کو فائدہ ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی امریکہ کو ہی فائدہ ہے چونکہ امریکہ سے سپلائی کی جاتی ہے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اسلحہ جب تک جنگ رک جائے گی تو امریکہ ٹھپ ہو جائے گا ان کے کانے بھی گر جائے گی تو امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر امن ہو وہاں پر جنگ مزید ہو وہ جنگ کے خواہاں گے وہ جنگ کی طرف جائیں گے اچھا شام میں ایک تنظیم ہے تنظیم کا نام ہے آئی ایس آئی ایس دائش کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں اس تنظیم کو دو بڑے اہم ممالک سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ یہ شام میں یہ کاروائیاں کرتی ہیں اور بیسیکلی جو جنگ جاری بھی ہے اس تنظیم کے خلاف ہے دائش کے خلاف ہے لیکن انڈائریکٹلی سپورٹ کس کی حاصل ہے اس تنظیم کو دو ممالک کی حاصل ہے جن میں ایک سعودی عرب ہے دوسرا ہے امریکہ چونکہ یہ دائش امریکہ سے اسلحہ امپورٹ کرتی ہیں اسلحہ وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو خوشی ہیں میرا کاروبار ہو مجھ سے منافع ہو کسی کا یا کوئی مجھ سے کوئی چیز بائے کرنا چاہ رہا ہو تو میں اس کو کبھی بھی بھورا تو نہیں کہوں گا کبھی میں اس کو غلط تو نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے انڈائریکٹلی منافع دے رہا ہے اگر وہاں پر وہ لڑ رہے ہیں امریکہ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہاں پر کوئی لڑ رہا ہے کوئی جگڑ رہا ہے کوئی مر رہا ہے یا کوئی دفن اور آئین ڈیم کیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ان کو اس چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں ان کو اس چیز کی کسی بھی قسم کے لیے پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے وہاں پر ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ان کو صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ ہمارا اسلحہ کیسے بکے گا آئیس آئیس آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کہ اسلام کی نام پر بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور وہاں پر عام مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو عام سیویلین کو مارا جا رہا ہے اس میں جو ان کے ساتھ جو کنٹریز ہیں جو کہ آئے روز کاروائیاں کرتی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ امریکہ بھی ہے سعودی عرب بھی ہے اسرائیل بھی ہے ایران بھی ہیں ترکی بھی ہے انٹریکلی ترکی بھی وہاں پر اپنے کاروائیاں کر رہے ہیں ایران جو ہے اس وقت وہاں پر خاص انفلونس ان کا زیادہ ہے ایران کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں شام میں موجود ہیں اور دائش کو ختم کرنے والے ایران ترکی اور روز ہیں یعنی دائش کے خلاف جو لڑنے والے تین اہم ممالک ہیں وہ کون سے ممالک ہیں ایک ہے ایران دوسرا ہے ترکی اور روز ایک طرف ایران ترکی روز دوسری طرف امریکہ سعودی عرب اسرائیل یہ تین یعنی تین اور تین کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف ایران ترکی اور روز دوسری طرف جو دائش کو سپورٹ کرنے والے یہ دائش کے خلاف ہے دائش کو ختم کرنے والے یہ تین ممالک ہیں ایک مرتبہ پھر سے نوٹ کر لیجئے کہ دائش کو ختم کرنے والے تین بڑے اہم ممالک جو ہے وہ ایک ایران ہیں ترکی ہیں اور روز ہیں دوسری طرف ان کو سپورٹ کرنے والے کون سے ممالک ہیں امریکہ ہیں سعودی عرب ہیں اور انڈائریکٹلی ایک اور ملک ہے جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں وہ ملک ہیں یہ ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں آئیس آئیس کو اور شام سے دائش کو ختم کرنے والے تین ممالک جو کہ شام میں ان کی کیمپس بھی موجود ہیں جو کہ دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں اس میں ایران ترکی اور روز یہ جو لوگ ہیں اچھے دائش اب چاہتا کیا ہے وہ شام میں کیا کر رہا ہے اور اس کو بنایا کس نے یہ تو بہت ہی آسان ہے دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی کوئی جنگ یا کوئی بھی ایسی بد امنی پھیلائی جاتی ہیں تو یہ سوپر پاور جو ممالک ہیں یہ اپنے ایجنٹس کی طرح ایسے تنظیمیں بناتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے لیے بھی پچتاوہ بنتے ہیں آئیس آئیس کو بنانے والے دو اہم ممالک تھے جن میں ایک ہمارا اسلامی برادر ملک جسے ہم کہتے ہیں سعودی عرب دوسرا جو اہم ملک ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ امریکہ ہے جو کہ سوپر پاور کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ کاروائیاں بیسکلی یہ بنایا گیا تھا ایران کے خلاف کہ ایران میں وہاں پر بد امنی پھیلائی جائے ایران کے جو مختلف جو سوپر پاور بننے کی ایک دور میں جو شامل ہونا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے چونکہ ایران کی ٹسل بہت پرانی چل رہی ہے لیکن ایران ایک طرف اور پوری دنیا دوسری طرف ایران جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ثابت کر چکا ہے کیا سازشیں ان کے خلاف نہ کی گئی کیا کیا سازشیں ان کے خلاف نہ کی گئی مگر کیا ہوا ایڈ دائن وہ ناکام رہے اچھا یہ تو چاہتے تھے کہ شام میں ایران میں کسی طرح سے آمن نہ ہو اسی لیے آئی ایس آئیس کو بنایا گیا امریکہ اور روس جو انڈائرکلی ان تینوں ممالک کو ان کے سپورٹ میں نہیں تھے مثال سمجھ دیں کوشش کیجئے گا امریکہ روس یہ جو دو ممالک ہیں یہ انڈائرکلی یہ جو تین ممالک ایران اسرائیل اور اس کے ساتھ ترکی اب ان کو بیچ میں لڑانے کوشش کر رہے تھے اچھا اس میں دو جو اہم ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ شام میں کسی طریقے سے امن نہ ہو وہاں پر امن قائم اور دائم ہی نہ ہو اس میں امریکہ اور روس ہیں یہ دو ممالک شامل ہیں اور ان کی مخالف لڑنے والے یہ تین ممالک کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب پچھلے ہفتے ایک وہاں پر کاروائی ہوئی یہ کاروائی جو ہی دائش نے کی تھی کن کے خلاف کی تھی وہاں پر جو فورسز لڑ رہے ہیں اور کن کو مارا اس میں بہت سارے فورسز تھے کمانڈرز کو مارا گیا دائش نے جو کاروائی کی اس کے بعد فوراں روس نے ایک بہت بڑی کاروائی کی جسے ایر سٹرائک کہتے ہیں اور ایک سو تین ایر سٹرائک شام پر گرائے گئے ایک سو تین بہت بہت بڑا مقدار ہے یہ ایک سو تین بہت بڑا مقدار ہے یہ کس پر انڈریکلی تو روس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کاروائی کی دائش پر لیکن نہیں یہ ایران کے کیمپ پر کاروائی کی گئی ایران کے لوگ وہاں جو فورسز تھے شام میں ان کو مارا گیا ایک سو تین ایر سٹرائک اور وہ بھی دائش پر نہیں چونکہ دائش تو انہی کی لانچ ہے دائش تو انہی کی پیداوار ہے دائش کی خلاف تو ایران لڑ رہا ہے شام میں لیکن روس نے دائش کا نام استعمال کرتے ہوئے ایران کے کیمپوں پر بمباری کی اب ایران کو انڈیریکلی یہاں پر بھی مار پڑ رہی ہے اور ایران کو وہاں پر بھی ڈسٹرپ گیا جا رہا ہے تو اس سے تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کی جو بڑے ممالک ہیں جو بڑے سوپر پاور ممالک ہیں وہ کسی بھی صورت پر یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو مقاصد ہے وہ امن کے لیے ہے وہ دنیا میں کب کسی نہ کسی ملک میں اپنی شدت پسندی پھیلاتے ہیں جس طریقے سے ایر سٹرائک پہلے دائش نے کاروائی کی روس کے کیمپوں کے خلاف یا ان کے فورسز کو قتل کر دیا بعد میں جب فوراں جوابی کاروائی کرتے ہوئے اصولاں تو ہونا چاہیے تھا کہ آئیس آئیس یا دائش کے خلاف کاروائی کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف نہیں کی ان کے خلاف ایر سٹرائک نہیں ہوا ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوئی کاروائی ہوئی صرف اور صرف کس کے خلاف ایران کے خلاف ایران کی کیمپ پر جو شام میں موجود ہے وہاں پر کاروائی ہوئی اچھا یہ بہت ہی خطرناک ائر سٹرائک تھا چونکہ 103 ائر سٹرائک میں بہت سارے لوگ اس میں لقمہ اجل بھی بن گئے جو ہمارے سامنے فگر آ رہی ہے وہ 22 لوگ کی آ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے بزاتے خود کی یہ باعث سے کہیں کی زیادہ کہانی ہے کیونکہ 103 ائر سٹرائک بہت بڑی مقدار ہے اور یہ اگر ایک جگہ پر وگر جاتے ہیں وہاں پر اگر دس لوگ ہو دس میں سے دس کی ہی مرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے یعنی دو سو سے زائد ان کے جو کنفرمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 22 لوگ اس میں مارے ہیں اور تقریباً سو سے زائد اس میں زخمی ہے لیکن یہ ایک فگر بہت بڑی جا سکتی ہے یہ پچاس سے مجھے بزاتے خود لگتے کہ اگر 103 سٹرائک یہ ہو اگر اس میں منیمم لوگ ہو تو وہ کم سے کم سو سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے ہوں گے لیکن جو کہ میڈیا ہے تمام چیزوں کو وہ چھپانے کوشش کرتے ہیں اچھا یہ اب اسرائیل کیمپو وہاں پر جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ جو شام میں تین جو ممالک ہے وہاں پر اسرائیل کے بھی کیمپس ہے وہاں پر ایران کے بھی کیمپس ہے وہاں پر امریکہ کی بھی کیمپس ہے اور ان تینوں نے اسرائیل نے امریکہ نے سعودی عرب نے ان کے یہ خواہش ہے کہ جو شام میں ایران کی کیمپس ہے ان کو تباہ کر دیا جائے ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور ایران کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طرح کسی طریقے سے دائش کو ختم کر دے جو کہ ایران کے ساتھ ترکی بھی کھڑا ہے ایران کے ساتھ روس بھی گڑا ہے یہ تین ممالک چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئیس بعد میں ان کے لئے بجائے خطرہ بنے ابھی ہمیں اسے نمٹنا ہوگا لیکن ان کو ختم کرنے کے لئے یہ دائش کو ختم کر رہے ہیں اور جو دائش کے سرپرست ہے امریکہ ہے سعودی عرب ہے اور ایک اور ملک جسے اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں وہ ایران کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ جو بڑے کاروائی کی گئی ہے یہ دائش کے خلاف نہیں تھی یہ انٹائریکٹلی ایران کے خلاف تھی اور اس میں ایک بہت بڑی جو لوگوں کو بہت زیادہ مارا گیا بہت زیادہ شہید ہوئے تو اسے یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ایران کو کسی بھی قسم کے لئے دنیا میں اب ان کو صحیح طریقے سے یا پرامن طریقے سے جینہ نہیں دیا جا رہا ان کے اپنے ملک میں بھی ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے شام میں بھی ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے اور جو روس نے یہ کاروائی کی ہیں یہ دائش کے خلاف نہیں یہ ایران کے خلاف ہی تھی اسے کے ساتھ مجھے ایان نومان خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد